اسلام علیکم ویلکم ٹو اے ایف ٹاکومنٹری چینل پاکستان میں ایک بہت منفرد اور حساس دعویٰ کیا گیا ہے یہ دعویٰ نزیر گازی کی طرف سے کیا گیا تھا فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الویدہ ریکارڈ کر لیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار تیس تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہو فرانس دو ہزار تیس تک حجت الویدہ کی ریکارڈنگ میں جس میں آخری نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا فرانس نے سائنس کی مدد سے چودہ سبچاس سال پہلے کی آواز کو لہروں کی صورت میں ریکارڈ کرنا شروع کر دیا حالانکہ یہ بات صرف کیسے رائے ہیں اس کا آج کے دور میں ایسا کوئی وجود نہیں نہ قرآن کی روشنی میں اور نہ ہی ہمارے آخری نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی اشارہ ملتا ہے اگر فرانس کا یہ دعویٰ سچا ہے تو وہ باقی انبیاء اکرام کی آوازوں کو رکار کیوں نہیں کرتا فرانس نے سب سے پہلے حجت الویدہ کو ہی کیوں چنا اگر یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم نے ریکارڈنگ کر لی ہے تو پتہ نہیں کس کی آواز کو ہمارے پیارے آقا عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے مسلم کر دیں پاکستان کے مشہور اینکر اکران الحسن وہاں مجود ہے ان کے بقول ایسا ممکن نہیں اگر دیکھا جائے تو یہ شطانی فطرہ ہے جو کہ مسلمانوں میں شطانی فطرے کو راج کہنا چاہتے ہیں اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے یہ تھی آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ نگے بان